اسلام علیکم پیارے بچوں ہم نے جو سبگنات پڑا تھا اس کی مشک بھی کی تھی آپ نے کہا تھا کہ اس کی مشک کا ہمیں پی ڈی ایف ملے اور ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں میں نے سوچا کیوں نہ ویڈیو بھی ہے اس کی مشک کی ایک بار پھر دوبارہ سے بنا لوں اور آپ کو اس کا پی ڈی ایف بھی میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا میرے یوٹیوب پہ بھی یہ جو پی ڈی ایف ہے اس کا وہ بھی رہے گا اور ویڈیو بھی آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں تو بچوں آئیے شروع کرتے ہیں نات کی تعریف یہ کلاس ایٹ کے اردو کا جو لیسن ہے نات تو بچوں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ نات کسے کہتے ہیں تو بچوں نات کی تعریف ہم ایسے لکھیں گے آپ اپنی کپی پی ایس اسی طرح لکھنا نات کی تعریف اور نیچے لکھنا نات اس کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں نات کہتے ہیں پھر بچو آگی تشریح کی بات اب جب تشریح کرتے ہیں ہم تو بچو تشریح بھی ادھر میں نے دو تین پیج ڈالے ہوئے ہیں آپ اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھ پائے آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ تشریح تو آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ میں نے تشریح دی ہوئی ہے یہ نات کے تھوڑا میں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے تھوڑی بہت اور ادھر پہلے بند کی جو تشریح ہے وہ پوری طرح سے کی ہوئی ہے پھر دوسرا بند آئے اس کو آپ کو سبق کو سمجھنے میں اس نات کو سمجھنے میں آپ کو اور مدد ملے گی جب آپ یہ بھی پڑھیں گے اور پھر تیسرا بند جو ہے اس کی تشریح یہ ہے پھر آگے بڑھتے ہیں بچو سوالوں پہ آ جاتے ہیں جس کا آپ نے کہا تھا کہ دوبارہ کیے جائیں یہ ہمیں دوبارہ سمجھائے جائیں یا دوبارہ لکھے ہوئے بھیجے جائیں تو بچو آئے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرہ میں خدا کی عبادت کرتے تھے یہ غار کس جگہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے غار حیرہ میں خدا کی عبادت کرتے تھے اور یہ غار کس جگہ واقعہ ہے تو بچو جو آپ اس کھا میں ایسے لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرہ میں خدا کی عبادت کرتے تھے اور یہ غار مکہ مکرمہ میں واقعہ ہے تو بچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کہاں عبادت کرتے تھے غار حیرہ میں اس غار کا نام کیا ہے غار حیرہ اور یہ غار کام واقعہ ہے مکہ مکرمہ میں واقعہ ہے دوسرا سوال ہے ہمارا بچو اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں کسم کسم کی برائیاں تھی شاعر نے ان میں سے کس کس برائی کا ذکر کیا ہے تو بچو اس کا جواب ہم ایسے لکھیں گے اسلام قبول کرنے سے پہلے عرب میں ترہ ترہ کی برائیاں موجود تھیں وہ غریبوں کا خون کرتے تھے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے زندہ درگور کرنا بچو زندہ دفن کر دینا زندہ درگور کرنا کیا ہوتا ہے گور ہوتا ہے قبر اور درگور کرنا ہوتا ہے یعنی قبر میں زندہ دفن کر دینا زندہ درگور کرتے تھے جنگ و فساد کرتے تھے اور بھی برائیاں تھی جیسے جوا کھیلتے تھے شراب پیتے تھے تماش بینی وغیرہ یہ سب برائیاں تھی لیکن دو تین مین برائیاں جو ہیں اس سوال میں ایڈ کی گئی ہیں جمع دکھائی گئی ہیں جیسے اس نظم میں دکھائی گئی ہیں جیسے وہ غریبوں کا خون کرتے تھے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور کیا کرتے تھے جنگ و فساد کرتے تھے وغیرہ اگلا سوال ہے بچو ہمارا کہ شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر کیا آپ ان خوبیوں کو اپنے الفاظ میں بیان کریں اس کا جواب ہم ایسے لکھیں گے بچو حضور اشاعر نے اس نات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیوں کا ذکر کیا ہے جن میں سے چند یوں ہیں آپ غریبوں یتیموں اور محتاجوں کے والی تھے آپ نے لوگوں کو جھالت سے نکالا اور سیدھے راستے کا پیغام دیا اور آپ اپنے مخالفین سے بھی نیک برطاو کرتے تھے اور ہر کسی کے کام آتے تھے تو بچو یہ تھے ہمارے سوال نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلا چپٹر پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ